نو ونکن سٹاپ انگلینڈ کرکٹ ٹیم پہلے ٹیسٹ کرکٹ میں نیوزیلنڈ کو ناکو چنے چھوائے اور اب جناب نیدرلینڈ کے اگینسٹ ورلڈ ریکارڈ بنا دیا گیا جہاں بلکل بات کریں گے نیدرلینڈ ورسز انگلینڈ کے میچ کے حوالے سے اوڈی آئی کی سیریز دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلی جا رہی ہے اور پہلے ونڈے میں کیا احوال رہا کیسے یہ ورلڈ ریکارڈ بنا اور کبھی کوئی توڑ بھی پائے گا یا نہیں سلو باؤنسر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے دوستو انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے نیدرلینڈ کے خلاف پہلے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں ورلڈ ریکارڈ بنا دیا 498 for the loss of four wicket پچاس آورز کے یہ کرکٹ میں اور تین لوگوں نے سینچریاں سکور کی سب سے پہلے بعد کر لیں ہم یہاں پر فلپ سالٹ کی تو انہوں نے سینچری بنائی اس کے بعد جناب ڈیویڈ ملان نے اور پھر جو یہاں پر دنیا کے وائٹ بال کرکٹ کے سب سے بہترین بلے باز ان کو میں کہوں گا آج کل کے دور میں اور اسپیشلی فینشر جس طریقے سے وہ ہٹیں مارتے ہیں جیہاں بالکل دا ون اینڈ دا آلی جوز بٹلر انہوں نے جس طریقے سے آج دھلائی کی ہے بہت ہی کمال 14 چھکے انہوں نے لگائے اور قریباً 160 پلس رنز ہوئے انہوں نے سکور کی اس میچ میں اور یہ ورلڈ ریکارڈ بڑا اس سے قبل جو پچھلا ریکارڈ تھا وہ بھی انگلینڈ کے پاس تھا 481 رنز غالباً انہوں نے سکور کیے تھے آسٹیلیا کے خلاف 2018 میں اور اس سے پچھلا ریکارڈ بھی انگلینڈ کے پاس ہے پاکستان کے اگیس ٹونر نے انگلینڈ کی سرزمین پر جو ہے وہ 440 سے زیادہ رنز سکور کیے تھے تو پہلے تین جو ٹاپ ہائیس سکور ہے ونڈے کرکٹ کے اندر وہ انگلینڈ کے پاس ہی ہے دوستو یہ دنوں کے اندر یہ چیز نہیں آئی بلکہ ایک مائنڈ سٹ تھا 2015 کے ورلڈ کپ کے بعد انگلینڈ کی وائیڈ بال کرکٹ اس لیول پر جو ہے وہ آئی ہے کہ جو شاید کبھی تاریخ میں نہیں تھی کرکٹ کو اجاد کرنے والا ملک بھی یہی ہے لیکن ان پر ہمیشہ ایک دبا رہتا تھا کہ یہ بڑے ایونٹ میں جو ہے وہ چاک کر جاتے ہیں وہ چیز پہلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انہوں نے ختم کی جب انہوں نے جیتا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور اس کے بعد پھر 2019 میں جس طریقے سے انہوں نے ورلڈ کپ کی ٹروفی لیفٹ کی آل دو کہ وہ ایک کانٹروورشل سی چیز تھی لیکن سٹل 2015 کے ورلڈ کپ کے بعد اگر آپ سپیشلی ان کے کرکٹ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو سوائے اگریشن کے اور کچھ نہیں ملے گا اور سپیشلی وائٹ بال کرکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اپنے اروج پر اس وقت پہنچ سی ہے اور ہر نیا آنے والا کھلاڑی اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ایک ایسے ہی فریم آف مائنڈ کا کھلاڑی دکھائی دے گا جو صرف اگریشن ہی جانتا ہے تو یہاں پر ایک چیز لیک کر رہی تھی ان کی ٹیسٹ کرکٹ کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں شاید اتنے بہتر کرکٹ نہیں کھیل پا رہے تھے لیکن ابھی ریسنلی میں نیوزیلینڈ کے ایک ٹف ٹیم کو انہوں نے جس طریقے سے دونوں ٹیسٹ میچز میں آؤٹ کلاس کیا ہے سو وہ والا داگ بھی شاید اب آہستہ آہستہ دھلنے کی طرف جائے گا آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ یہ جو موجودہ اس وقت انگلینڈ کی ٹیم کھیل رہی ہے یہ اس پہ کافی ایسے نام بھی ابھی ہیں کہ جو ان کے ٹیم کا حصہ نہیں ہے اس وقت تو اگر وہ بھی شامل ہو جاتے تو ان کے پچاس آور کی کرکٹ جو ہے وہ کہاں پہنچے جس میں خصوص سے ہم بات کرے تو جو روڈ جو ہے وہ اس وقت تر ٹیسٹ کرکٹ میں مصروف ہیں کپتان بن سٹوکس جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر مصروف ہیں اس کے ساتھ ساتھ جوفرا آرچہ جو ہے وہ انجرڈ ہے مارک ووڈ ابھی ٹیم کا اپارٹ نہیں ہے غالباً کرس ووکس کا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن وہ بھی ان کے پاس بڑے زبردست سیمر ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں تو کمبینیشن ان کا آؤٹسٹرننگ ہے تو میڈل آرٹر کے اندر جب یہ لوگ بھی بیچ میں بیٹسمن آئیں گے اور ساتھ فاسٹ بورڈر کا کمبینیشن جو ہے وہ آئے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا لیتھل کمبینیشن ہوگا سو زبردست میچ رہا انگلینڈ نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے جو آپ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اگلے آنے والے وہ اوڈی ای میچز میں کہیں وہ اس ریکارڈ کو بھی تو نہیں توڑ دیتے یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے میرے چانل سلو باؤنسر کو آپ سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے